بخاری مسلمی حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں یا میری زبان میں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے مابیتیں شاہ ہی کوئی نہیں اللہ کو آپ نے جان نہیں دینی اللہ سے ڈر جائیں اس قسم کے جھوٹے الزمات اس شخص کے اوپر جس نے یو این او کے اندر بہترین تقریر کی لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا اس شخص کے اوپر جس نے اسلاموفوبیا کے خلاف پوری دنیا کے اندر اتنی طاقتور آواز اٹھائی کہ کبھی کسی مسلمان حکمران نے نہیں اٹھائی اور اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ پندرہ مارچ ہر سال جو ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے ایک دن قرار دے دیا گیا اس شخص کے اوپر جس نے آٹھ سے دس سال پہلے انڈیا میں ایک کانفرنس میں شریک ہونے سے صرف اس لیے انکار کر دیا ہے کہ وہاں پہ سلمان رشدی آیا ہوا ہے اور وہ گستاخِ رسول ہے میں ایسے فورم سے خطاب نہیں کروں گا اب اس شخص کو بھی اپنے عشقِ رسول کا سرٹیفکیٹ ان جاہل مولویوں سے لینا پڑے گا ان جاہل پولیٹیشن سے لینا پڑے گا ان جاہل ان پٹھووں سے لینا پڑے گا جو چند اداروں کے آلائکار بنے ہوئے شرم کریں آپ پہ بھی کل کوئی برا وقت آ سکتا ہے اور یہ جملے اس شخص کے ہیں جو سب سے بڑا کرٹیک ہے عمران خان صاحب کا ان کے بیانیہ کو سپورٹ کرتا ہے لیکن جو وہ ریڈ لائن اداروں کے حوالے سے کراس کرتے ہیں اسے ہمیشہ کنٹائم کرتا ہے بلکہ ان کا جو اب بیانیہ ہے ہمارا تو اس وقت بیانیہ تھا جب وہ خود اداروں کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے میں اس وقت بھی کہتا تھا آپ آلیکار نہ بنیں کل کوئی آپ کے گاٹے فٹ ہوں گے تو اگر ایسا شخص یہ بات کر رہا ہے تو خدا کے لیے اللہ سے ڈرے ایسے مسلمان کے اوپر آپ اس طریقے سے الزمات لگا کے ان کی لائف کو ونریبل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کونٹیکسٹ میں عمران خان صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی آپ کو پتا ہے کہ میں کتنا سخت کرٹیک ہوں ان کا اچھی باتوں میں سپورٹ بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ یہ کوئی بات نہیں تھی کہ آپ ان کے خلاف ٹرنڈ چلانے شروع کر دیں اپنے پولٹیکل گینز کی خاطر صرف اس وجہ سے کہ اس وقت آپ کو کوئی مذہبی کارڈ چاہیے کہ آپ ایک پاپولر لیڈر کو اس طریقے سے عوام کے ہاتھے چڑھا دیں کہ وہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر دیں اس حوالے سے ہمارا تو بالکل کلیر کٹ سرانس ہے باقی عمران خان صاحب نے جو بیانیاں اس وقت اپنایا ہے جس میں اب وہ اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا بہت بیک فوٹ پہ گئے ہیں انہوں نے شہباز گل صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے انہوں نے خود ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ایک ریڈ لائن کو کراس کیا گیا ہے اور وہ ریڈ لائن کوئی فوج کے حوالے سے نہیں ہے پاکستان کے آئین کے حوالے سے ہے اس طرح آپ کبھی بھی کسی ادارے کے سب آرڈینیٹ کو ابھار نہیں سکتے کہ اپنے سینئرز کی آپ جو ہے وہ نافرمانی کرنا شروع کر دوں الا یہ کہ آئین کے خلاف ہو تو اس کے لیے پھر عدالتیں موجود ہیں یا زیادہ سے زیادہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم پر مبنی کوئی حکم میرا بڑا دیر ہے تو آپ ٹھیک ہے اپنی جوب چھوڑ دیں یہ آپ کا رائٹ ہے ہمارے پاس بھی کئی لوگ آتے ہیں کہ بعض اوقات اس طرح کی ایکٹیوٹی ہوتی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہم تو اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کو تو آپ اس ایکٹیوٹی سے الگ ہو جائیں دوسرا یہ ہے کہ fit in the system and then change the system اندر رہیں اور کوشش کریں کہ اس ایکٹیوٹی کے اندر سے آپ اس لیول تک نہ جانے دیں لوگوں کو کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے اندر رہنے کے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں میرے پاس ایک کرنل صاحب آئے وہ کہنے لگے کہ کافی مذہبی تھے وہ کہتے ہیں ہماری بعض گیترین کے اندر مکس گیترین ہو جاتی ہے تو میں تو ہی جوب چلانا میرے لیے مشکل میں نے کہا آپ system کے اندر رہیں انشاءاللہ ایک موقع آئے گا کہ آپ کے ہاتھ میں چیزیں ہوں گی آپ اس میں reforms لے آنا پھر انہوں نے مجھے خود آگے بتایا کہ ہاں واقعی اب جب مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے تو میں عورتوں اور بردوں کا الادہ سیٹ اپ کرتا ہوں ایک ہی جگہ پہ بیچ میں پردہ لگا کے تو میں نے کہا دیکھیں system کے اندر رہنے کی کتنی برکات ہوتی ہیں اس لیے ہم non-stake actors کے خلاف ہیں پیورپ اور امریکہ میں رہ رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ آپ لوگوں کے جو جذباتی نہ رہے ہیں یہ کیا گل کھلاتے ہیں آپ تو صرف ان کے ریمیٹنس کے اوپر ملک چلا رہے ہیں نا اور یہاں بیٹھ کے آپ لوگ چکن کڑائیاں کھا رہے ہیں ان کے ڈالرز اور پاؤنڈز کے اوپر ان کو سب کچھ بھوگتنا پڑتا ہے جو کچھ آپ جذباتی کام یہاں پہ کر رہے ہوئے ہیں اس کونٹیکسٹ پہ امران خان صاحب نے جو کچھ بات کی وہاں کے رہنے والے ہر پاکستانی ہر مسلمان کہ یہی نظریہ ہوگا کہ یار اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام میں فساد فی الارض کی سزا قتل ہے سورة المائدہ کے اندر آیت نمبر 33 میں لیکن یہ جڑیشری کی طرح ہوگا اگر ہر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے گا تو پھر تو آپ کو پتا ہے یہاں تو مسلمانوں میں ایک فرقہ دوسرے فرقے کو گستاخر رسول سمجھتا ہے تو پھر کیا اس کا رزل نکلے گا اگر ہر کوئی یہ خود ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دے گا تو یہ جڑیشری کا کام ہے اور اگر آپ یہ پلی لیں کہ اس وقت یورپ اور امریکہ اس ملون کو سپورٹ کر رہے ہیں تو میرے بھائی ٹھیک ہے پھر آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں سپر پاور بنے دیکھیں امریکہ کو اگر کوئی بندہ مطلوب ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ہو وہ اسے حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ مجرم ہے ہمارا کاش آج ہم بھی اتنے مضبوط ہوتے ہیں تو ہم امریکہ اور یورپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس خبیص کو ہمارے والے کریں ہم کوٹ میں کیس سلائیں گے اس کے خلاف جو اس نے فساد فی الارض مچایا ہوا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس قسم کی ایکٹیوٹیز سے اسلام کو یا مسلمانوں کو نقصان ضرور ہوتا ہے فائدہ کوئی نہیں ہوتا ایک منفی پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے لیے ایندن ہم لوگ پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر امران خان صاحب نے تو آ کے آپ دیکھیں کہ پاکستان کا چتر سالہ پورانہ مسئلہ ہی حل کر دیا ہے میرے خیالے آپ تو کوئی نہیں بچا جسے یہ بات نہ پتہ چل گئی ہو کہ پاکستان میں کس کا کام کون سا ہے تو یہ ہم کریڈٹ دیتے ہیں امران خان صاحب کو باقی جو ریڈ لائن کراس کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے میں نے تو آپ کو بہت پہلے یہ بات کی ہوئی ہے دیکھیں ابھی تک میں نے جتنی باتیں کی ہیں ایک ایک کر کے ٹھیک ہو رہی ہے کہ جب وہ کسی کو نکالتے ہیں نا تو پھر فوراں جو الیکشن ہے اس میں اس کو نہیں لے کے آتے اگلی دفعہ بے شک لے آئے کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں طرف لوہا گرم ہوتا ہے تو اگر یہ آپ طریقہ اڈاپٹ کریں گے تو شاید اگلی دفعہ بھی آپ کا نمبر نہ لگے اس لیے پلیز ریڈ لائن کو کراس نہ کریں ہاں ان پرنسپل اس وقت پاکستان کی تمام پولیٹیکل جماعتیں انکلوڈنگ نون لیک جے یو آئی ایف جماعت اسلامی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی پی سب کا یہ بیانیاں ہے کہ فوج کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے پولیٹیکل بیٹرس کے انتر لیکن کچھ عرصے بعد ہی حضور روڑ جاتا ہے کوئی ایک ایسا چھوٹا سا بیان آ جاتا ہے کسی صحافی کے ذریعے پھر پورے کے پورا معاملہ جائے وہ شفٹ ہو جاتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر عوام و ناس کو یا پولیٹیکل جماعتوں کو کبھی بھی اداروں کے مقابلے پہ آ کر کھڑا نہیں ہونا چاہیے اور اس میں مجرم صرف پولیٹیکل جماعتیں نہیں ہوتی بلکہ بڑے مجرم وہ ریاستی ادارے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز پرفارم کرتے ہیں کہ عوام اور پولیٹیکل لیڈرز ان کے خلاف ہو جاتے ہیں پھر ظاہرہ جب وہ خلاف ہوتے ہیں تو وہ پھر بعض وقت ریڈ لائن بھی کراس کر دیتے ہیں تو یہ دونوں طرف سے دیکھنے کی چیز ہے اور میرے خیال ہے انہیں بھی اب وقت کے ساتھ یہ چیزیں سمجھا رہی ہیں اور یہاں ساتھی ساتھ وہ صحافی عزرات جو دونوں طرف سے آگ بھڑکانے میں مصروف ہیں اور وہ میڈیا چینلز جو اپنے پرانے بدلے اتار رہے ہیں اس چینل سے جس چینل نے اس وقت زیادتی کی تھی اور میں نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں آپ کو پتا چل جائے گا حالانکہ اس چینل سے تو میری بہت زیادہ ریزرویشن بہت پہلے بھی تھی لیکن پاکستان میں کسی چینل کو بند کر دینا کسی کی آواز کے اوپر پابندی لگانا چینل میں نام بھی لے دیتا ہوں خواہ وہ اے ای 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 روائے ہو یا جیو ہو یا کوئی اور چینل ہو یہ بالکل غلط ہے آپ علمی طریقے سے مقابلہ کریں اگر کوئی نیگٹیو پروپیگنڈا کر رہا ہے آپ عدلیہ کے طرور نوٹس بھیجیں ثابت کریں اور جو قانونن سزا بنتی ہے وہ آپ دیں یہ نہیں ہے کہ کسی ایک صحافی کے ایک جملے سے کسی ادارے کی پولیسی پہ اتنا بڑا فرق پڑ گیا ہے کہ پتہ نہیں کوئی آگ لاکھ گئی ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھیں یار ہمیں دیکھیں ہم اکیلے ہیں اس پلیٹ فارم کے اعتبار سے بیسے تو لاکھوں لوگ اللہ کے فضل سے ٹیچ ہیں سارے مولوی ملکے قتل کے فتوے جاری کر رہے ہوتے ہیں کوئی فرق پڑ ہے کبھی کسی سے ایک رتی برابر بھی بھیک مانگی ہے نہیں آ کے للکارتیں آ جا بھی مدان میں ٹھیک تو جو اتنا بڑا ادار ہے وہ کیوں پریشان ہو جاتا ہے کسی کے ایک بیان سے ان کو بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے علمی طریقے سے آ کے جواب دیں یہاں یہ چیز ہاں پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں جسے آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہمیں پتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں بیلکل چوبیس کیرٹس ہونا ہے اس لیے چاہے زندہ بزرگ چاہے مردہ بزرگ سامنے آ جائے ہم کہتے ہیں شہی کوئی نہیں تو زیدے ہوئے نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابیتے شہی کوئی نہیں ٹھیک ہے نا اس طرح ہونا چاہیے آپ سچائی کے لیے کھڑے ہو صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الیوم الدین